سبسکرائب کیجئے دی اکانٹس چینل کو اور بیل پر کلک کریں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہیلو ایوبریون میں آپ کا دوست شفیم ادھر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی اکانٹس دوستو آج ہم لوگ جاننے والے ہیں کہ جی ایس ٹی آر ون اور جی ایس ٹی آر تھری بھی چند منٹ پر ہم کی سرگزہ فائل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ جاننے والے ہیں اس لئے دوستو پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو انٹاکہ بزرور دیکھتے رہیں اور دوستو اگر آپ کو کوئی ایمپورٹن فائل یا کچھ ہے نوٹس اگر چاہیے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے سیمپل وی میں اسے ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں تو چلی دوستو آج کا ٹاپک ہم لوگ شروع کرتے ہیں جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھائیہ پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جی ایسٹی کے پورٹل پہ ہمیں اپنے یوزر ایڈیو پاسفورٹ سے لوگ ان کرنا ہے تو چلی فڈا فڈ کر لیتے ہیں اس طرح کا ڈیش بورٹ ہمارے سامنے آتا ہے تو سیمپل وی میں ہم کہاں جاتے ہیں ریٹن ڈیش بورٹ پہ کیونکہ ہمارا کوارٹر لی ریٹن ہے تو فرسٹ کوارٹر اور یہاں پہ جون ہی ہمیں بائی ڈیفورٹ لینا ہے تو سرچ پہ کلک کر دینا ریٹن کو فائل کرنے سے پہلے یہاں جتنے بھی آپ کو ریٹنز یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سب کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری ہونا ضروری ہے کسی بھی چیز کی ادھوری جانکاری بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس لئے پوری جانکاری آپ کو ضرور ہونا چاہیے جیسے کہ سب سے پہلے بھائیہ جی ایسٹی آر ون اور جی ایسٹی آر 3 بھی یہ ہمارے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر آپ ریگولر سکیم میں ہیں تو ٹھیک ہے اب لوگ پوچھتے ہیں کہ پہلے ہمیں کون سا ریٹن فائل کرنے چاہیے 3 بھی فائل کرنا ہے یا جی ایسٹی آر ون فائل کرنا ہے سیمپل سا لوجی کے بھائیہ سب سے پہلے جی ایسٹی آر ون کو فائل کرنا چاہیے کیونکہ اس کا ڈیو ڈیٹ آپ کا پہلے ہوتا ہے لیکن بہت سارے ڈیلر ایسے بھی ہوتے ہیں جی ایسٹی آر ون کا ڈیٹ من کو فائل کرنا چاہیے gstr3o آپ کا سمیری ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے اور gstr1 کیا ہوتا ہے اسی سمیری کا ڈیٹیل ہوتا ہے کیونکہ اس میں بالوائس کا ڈیٹیل ہوتا ہے تو یہ آپ کو دھیان برکھنا ہے تو یعنی کہ پہلے gstr1 کو فائل کرنا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا ہے جو gstr1 میں آپ جو ڈالوگے چاہے وہ b2b میں ہو یا b2c میں ہو جو بھی ڈیٹا ڈالوگے وہ auto reflect ہو کر وہ آپ کا gstr3o dکھے گا تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا data mismatch کبھی بھی نہیں ہوگا اس لیے آپ کو gstr1 پہلے file کرنا چاہیے چاہے وہ منتھلی ہو یا پھر quarterly ہو clear ہے اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم gstr3 بھی جو file کریں گے تو ہم ITC کیسے لیں گے بھائیہ ہے نا اب دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہاں پہ gstr2a ہے gstr2b ہے اور gstr2b quarterly بھی ہے اس میں confusion بھی آپ کو ہو سکتا ہے اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اس اب سمجھ لیجئے gstr2a کیا ہوتا ہے کہ جو gstr1 ڈالے گا وہ ہمیں کہاں دیکھئے گا gstr2a میں ٹھیک ہے اچھا gstr2b کیا ہوتا ہے منتھلی ہوتا ہے اور gstr2b آپ کا quarterly بھی ہے کیونکہ ہمارا quarterly ہے تو یہ auto populate ہو کر یہاں پہ دیکھتا ہے ٹھیک ہے نا یہ 2b آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ 2b میں یہ جو auto populate ہو کر 2a کا جو data آتا ہے یہ منتھ میں ایک ہی بار یہ update ہوتا ہے جہاں میں جانتا ہوں وہ 14 تاریخ ہے ٹھیک ہے نا اب کو آدمی اگر gstr1 15 کو ڈالے گا 20 کو ڈالے گا تو کیا وہ auto populate ہو کے یہاں دیکھے گا نہیں دیکھے گا کیوں اس لئے نہیں دیکھے گا کہ gstr1 نے اسے 14 تاریخ کو ہی update کیا ہے اور جو بندہ آپ کا ڈالے گا gstr1 اس کے بعد تو وہ کیا ہوگا auto populate ہو کے یہاں نہیں آئے گا اس لئے کہا جاتا ہے کہ بھائیہ آپ کو due date سے پہلے آپ کو gstr1 ڈال دینا کیونکہ gstr3b کا due date کیا ہوتا ہے کہیں بیس ہے کہیں بائیس ہے کہیں چوبیس ہے 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 کی نہیں تو وہ کیا ہوگا auto populate ہو کے وہ itc یہاں پر اسے مل جائے گا تو وہ اسے claim کر لے گا gstr3b میں برابر نا اور اگر نہیں ہوتا ہے اگر آپ کا gstr1 کا auto populate ہو کے gstr2b میں اگر نہیں دیکھتا تو پھر gstr2a اگر دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کو manual وہاں پر سے آپ کو itc claim کرنا پڑے گا جب اتنی ساری جانکاری اگر آپ کو ہے ہے تو پھر اب چند منٹ میں اپنا gstr1 اور gstr3b فائل کر سکتے ہوگا بات ہے gstr1 کا تسور میں نے complete ویڈیو میں نے بنایا واہ ہے online plus offline بھی اب پوری جانکاری کے لیے آپ ویڈیو کو وہ اب دیکھ سکتے ہیں چلی تو ہم لوگ چلتے ہیں gstr3b میں تو ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں online پر ہم لوگ click کریں گے یہاں پر next پر ہمیں click کر دینا کیونکہ ہمارا یہ ڈیل ریٹن نہیں ہے اسے نور رہے گا یہاں پر close کیجئے یہاں پر auto populate ہوکے ہمارا figure یہاں پر آ چکا یہ دیکھیں جو ہم نے gstr1 میں ڈالا ہے تو gstr1 کو کس طرح کی سے فائل کرتے ہیں آپ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے کون سے column میں کون سا data جائے گا تو آپ کے پوری جانکاری ہو جائے گے اب ہم لوگ مدیب پر آتے ہیں eligible itc میں دیکھیں یہ آپ کا auto populate ہوکے یہاں پر آیا ہے ڈالا ہے 11000260 روپے آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہوگا یہ gstr2b کا ہمارا آیا ہے ٹھیک ہے نا اب جیسے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں بھائی ہم نے جو مال کھریدا تھا یہ total itc یہاں پر نہیں آیا ہے لیکن 2a میں تو دیکھ رہا ہے نا تو اب اسے manual یہاں پر اب اسے tap کر کے avail کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا چلیے تو ہم لوگ کیا کریں گے کنفرم بے click کر دیں گے بہت simple ہے یعنی کہ آپ کا 3b اتنا simple کر دیا ہے کہ آپ کو اس میں کچھ manual ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر اسے دیکھا جائے تو آپ کو باز کچھ نہیں کرنا ہے gstr1 پہلے ڈالیے اور اس کے بعد auto populate ہوکا یہاں پر آ جائے گا اب باقی آگے دیکھیں آگے آپ کا کتنا simple way return file ہو جائے گا اب اس کو save بھی کرتے رہیے اس کے بعد ہم لوگ کہاں چلے جائیں گے proceed to payment پہ دیکھیں اتنا simple ہو گیا ہے جو بھی ہمارا liability بن رہا تھا اس نے یہاں پر automatic کیا کر دیا ہے اسے offset کر دیا ہے تو اس میں کوئی ہمارا جھنجٹ ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں اب ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پر make payment جو ہے post credit to ledger اس پہ click کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر warning آ رہا تو yes کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں ہمارا یہ offset ہو گیا آپ کیا کرنا بہت simple way میں یہاں پہ آنا ہے proceed to file پہ click کر دینا ہے یہاں پہ check mark کرنا ہے یہاں پہ اسے اپنا نام لینا ہے اور آپ کو اسے کیا کرنا ہے verify کرنا ہے تو ہمارا کیا ہے evc ہے proceed کریں گے اور یہاں پر اپنا otp ڈالیں گے verify پہ click کر دینا filing successful تریس طریقے سے آپ immediate اپنا return file کر سکتے ہیں i hope آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا دوستو کے ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو کم سے کم اسے like کرنا نہ بھولے تو پھر بیلتے کسی دنے topik کے ساتھ تب تک لے take care and bye bye